بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے جلے بھی تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک کپ گرم پانی اور اس کے اندر ایک ہی کپ آپ نے لے لینا ہے چینی کا اور چار سے پانچ ہلائٹریاں ہیں وہ لے لینے ہیں اور ان سب انگریڈنس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ شیرہ بن رہا ہے تو اب جلے بھی کے مکسٹر کی طرف آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پیالی لے لیا ہے میدہ اس کے اندر ایک چھوڑکی نمک ایڈ کر دیا ہے اور پانی میں نے کر لیا تھا گرم گرم پانی کو ڈال دوں گی اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکسٹر کی ایک بیٹر سا ریڈی کر لوں گی اب اس کے اندر میں زردہ کلر ایڈ کر دوں گی تاکہ جو جلے بھی کا کلر ہوتا ہے اورینج سا نارنجی کلر وہ آ جائے ون ٹی سپون یا ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بیکنگ پاؤڈر ایک ساشے میں نے لے لیا ہے اینو کا اور اینو ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں مکس پیٹر آپ کا تھوڑا پتلا ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ییلو سا کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر جب میں ریڈ پوٹ کلر ایڈ کروں گی تو اس کا کلر نرنجی ہو جائے گا تو اب میں نے اس کے اندر ریڈ پوٹ کلر ایڈ کر لیا ہے اور ریڈ پوٹ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس ایدھر میں نے کوکنگ آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب تک کوکنگ آئل گرم ہوتا ہے شیرے کو بکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اب میں نے لے لیا ہے ایک ڈیکوریٹنگ بیگ اور جو یہ جو ہمارا بیٹر تھا جارہ بیٹر آپ نے اس ڈیکوریٹنگ بیگ کے اندر ڈال کے آگے اس کی پین لگا کے تو آپ نے جلیبی والی شیپ بنا لی نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے اس طریقے سے نہیں بنتی تو آپ روک روکر بھی بنا سکتے ہیں تو جلیبی کی شیپ تیار ہو چکی ہے اور جلیبی بھی ہماری پک چکی ہے اس کو میں نے فرائی کرنے کے بعد جو ہی آئل سے نکالا نکالنے کے بعد میں نے فوراں سے اس کو شیرے کے اندر ڈیپ کر دیا پانچ منٹ آپ نے اس کو شیرے کے اندر ڈیپ کرنا ہے کیونکہ وہ گرمہ گرم ہوگی تو وہ شیرہ آپ نے اندر جذب کر لے گی ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور ٹرائے کریں اور پھر بتائیں کہ کیسی بنی ہے آپ کی جلیویاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری جلیوی ریڈی ہو چکی ہے گرمہ گرم جلیوی تیار ہے اور بہتی کرنچی بھی ہے سوفٹ بھی ہے اور فلیور فل بھی ہے مزیدار جلیوی تیار ہے آپ بھی تیار کیجئے اپنے بڑوں کو کھلائیے خود بھی کھائیے اب اپنی شب کو دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ